ایک صحابی آئے حضرت جلبیب الانساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بولے اللہ کی نبی شادی کرنا چاہتوں بولے کون ہے کون تم سے نکاح کرے گی اے اللہ کی نبی آپ ہی انتظام کیجئے میں نے سنائے فلا انسار کی بیٹی ہے جاؤ اسے بولو میں نے رشتہ بھیجائے گئے وہ صحابی سیدھا انساری کے گھر آئے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور میرے نکاح کے پیغام کو آپ کی بیٹی کے لیے بھیجائے اب کیسا دینا انہوں غریب میری بیٹی مالدار میری بیٹی خوبصورت انہوں وقتی خوبصورت نہیں کیسا دینا صرف سوچنے لگے کیا بھی نہیں بولے جلبیب الانساری جواب نہ ملنے پر واپس نکل پڑے ٹھیک ہے میں چلے آتا ہوں چلے گے اندر میاں بی بی ڈسکس کر رہی کیا کریں گے نبی کا پیغام آیا تھا بیٹی نے پوچھا اببا کون آیا تھا کیا ہوئی میری بیٹی تیرے لیے اللہ کی نبی نکاح کا پیغام بھیجے تھے اببا تمہیں کیا بولے نہیں بیٹی وہ تیرے لائق نیعت تھا غریب تھا کیسا دینا میں ذرا سوچ میں پڑ گیا اببا ایسا نہ کو بولو جاؤ انہیں خوبصورت رن دے بس صورت رن دے مالدار رن دے غریب رن دے لنگڑا رن دے جو بھی ہے جیسا بھی ہے اے میرے اببا اس زمین پر اگر اللہ کے نبی نے میرے لیے نکاح کے پیغام کو تیر کیا ہے خسم میرے اللہ کی اس پیغام سے پہتر والا نکاح کا رشتہ کوئی دوسرا میرے لیے نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی میرے لیے منتخب کریم علیہ دو اس زمین کا سب سے پہترین رشتہ ہو وہ جیسا بھی ہے مجھے منظور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہم کرنا نہیں چاہتے آپ آنکھ کہہ دیجئے اللہ اسی میں مجھے برکت دیتا گئے وہ صحابی کون حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو دردہ نہیں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں گئے اور نبی علیہ السلام سے بولے اللہ کے نبی میری بچی کا نکاح فلاں جلبی بالانساری صحابی سے کرنے تیار ٹھیک ہے اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ یہ بچی صرف میرے بھیجنے کی وجہ سے پیغام کو ہاں بولی ہے پھر نبی علیہ السلام نکاح پڑھائے برکت کی دعا پڑے اللہم اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم اصبو علیہ الخیر اصبا اے میرے پروردگار اس کی زندگی میں تمام بھلائیوں کو جمع کر دے وَلَا تَجَلْعِ شَحَا قَدَّا اے اللہ اس کی زندگی میں کبھی فخر و فاقہ کو اس کا چہرہ نہ بتا فخر و فاقہ کی صورت اسے کبھی مت نکھا اللہ ساری زندگی کی خیر بھلائیاں اس کی زندگی میں جمع کر دے یہ دعا نبی کائنات نبی رحمت اللہ العالمین اس صحابیات کی اس صحابی کی دعا پڑھ کے نکاح کر دی ہے نبی کی دعا پانے کے بعد حضرتِ جلبی بل انساری کی زندگی میں اتنی برکت اتنی برکت اللہ اکبر چند سالوں میں سارے انساری گھرانوں میں جلبی بل انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مالدار گھرانہ پورے مدینے میں کوئی دوسرا نہیں آتا اتنی اللہ دولہ سے مالا مال کر دیا اتنی زندگی میں فراوانی اللہ پیدا کر دیا کبھی بھی زندگی میں اللہ عز و جلہ کے دین اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور آخرت کو ترجیح دینے والے دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب میرے دینی اور اسلامی بھائیوں دنیا ایک ایسی چیز ہے دنیا کو اپنے جیب میں رکھنے کی کوشش کرو دنیا کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش مت کرو دنیا کے دنیا کماؤ لیکن دنیا کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کرو دنیا کے سامنے تمہیں جھکو سیلنڈر ہرگز ہرگز مت ہو جاؤ یہ دنیا ضرورت کی چیز ہے یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے راہ چلتے مسافر کی طرح ضرورت کی چیز ہے ہمارا مقصد منزل نہیں ہے اس دنیا کو مسافر کی طرح سفر کا سامان بناو لیکن اسے منزل مقصود مت بناو ہماری منزل مقصود جنت ہے جنت کو منزل مقصود بناو یہ دنیا ضرورت ہے اسے ضرورت کے حد تک باقی رکھو اسے اپنی زندگی کا اصل مقصد مت بناو میرے بھائیو ایک مالدار اللہ تعالیٰ قرآن میں سوری یونس کی چوبیسویں آیت میں کہتا ہے انما مسل الحیات الدنیا کا مسل انزلنا من السمائی فختلت لہو نبات العرد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دنیا کی مثال بارش کی طرح ہے جب دنیا میں ہم بارش کو اتارتے ہیں سمین سے ہریالی اگاتی ہے جسے جانور اور جسے چوپائے جانور کھا لیتے ہیں اور بھی بارش اترتی ہے دنیا ہری بھری ہو جاتی ہے اور جب دنیا والے دیکھتے ہیں اتنی خوبصورت دنیا ہرے بھرے باغات پھول پتیاں باپ سارے بغیچے دنیا والے سوچتے ہیں اتنی خوبصورت دنیا ہماری ہے اور اسے خبزہ کرنا چاہتے ہیں دنیا والے اسے خبزہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے دن میں رات میں ہمارا حکم آ جاتا ہے اور دن اور رات میں آ کر ساری دنیا کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے ساری دنیا کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآَيَادِ لِخُومِيَ اتفَقِّرُونَ اخل رکھنے والوں کے لیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم اسی طرح اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتے کیا مطلب سورہ یونس آیت نمبر چوبیس ٹونٹی فور نمبر آئے اللہ بول رہا بارش اتارے زمین سی ہریالیوں کی جانور آنکھ کھا لیے اور پھول پودے پتیا ہریے باغ زمین والے دیکھتی تھی خوبصورت دنیا خفزہ جمع نے جاتی اللہ دنیا کو ستیان ستیاناس کر کے رکھ دیتا کسی کے ہاتھ نہیں آتی یہ دنیا اللہ تعالی اپنا حکم رات میں بھی بھی دنیا ستیاناس ہو جائے اللہ تعالی عبرت پیش کر رہا نشانیا پیش کر رہا مثال پیش کر رہا اس دنیا کی کیا مطلب ایک آدمی ساری دنیا میں محنت کر خون پسینہ یک کر رات جن یک کر بڑی بیلڈنگ بناتا بڑی بنگلے جیسی بیلڈنگ بناتا ابھی گھر کی اوپننگ کرتا بھی نہیں مرکو چلے آتا ابھی گھر میں انٹریوی کرے رہتا نہیں ریبن بھی کٹے رہتا نہیں اللہ اس کی دن کار دالتا دنیا سے گھر آباد پینٹنگ چویس کرنے کے لئے گھرہ والی بیٹھا کو یہ کلر رکھ کئی سر رہتا بھچے سے یہ کلر سامنے سے بھچے سے بیٹھا 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 کو انجینیران پلانا دالیا تائل سان کے واسطے پورے گھرہ والی سر خا کو بھیجا خالی کر دالیا تائل سان کے واسطے الگ پلاننگ پینٹنگ کے واسطے الگ پلاننگ کرے 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 اپننگ کی پتھی پتھی کٹ کرنے سے پہلے چھلے گیا خبر میں مٹھی دال کو ادھر گھر آباد ہونے سے پہلے اس کی خبر آباد ہو گئی دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی ایک آدمی گاڑی خرید گاڑی خرید جا کو بیانک میں پیسا پیکر کو لے لکھا دا باز میاں کیاش میں لیتی باز کنتا میں لیتی کنتا بھرتے 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 کنتا گھتا بڈی تلگو میں وڈی وڈی بھنتے بھنتے بڈی بھنتے بھنتے گاڑی لاکھ گھر کے سامنے کھڑتی ابھی گاڑی میں جا بیٹ کو گاڑی اس کی گاڑی فیل ہو جاتی مرکو چلے جاتا خبر کا جنازہ آتا اسی گاڑی لگ جانے لوگاں مزید سے جنازے کا ڈولہ لے لکھاتی دو گاڑی لیتا تیری گاڑی اللہ بھیج چل سوچا اس میں چار جنے خندے پر ڈھولے اس کی گاڑی ہاں روانہ ہو گاڑی خریدیا دنیا کی محنت کریا ابھی اس کی گاڑی میں بیٹ کو سفر بھی نہیں کریا اللہ اس کا سفر آخرت شروع کر دال مرکو چلے گیا بیٹوں کو پڑھایا پیدا کریا بالیا بڑھے کریا انجینیر بنایا داکتر بنایا دبوئی ڈگری پڑایا لندن کو پڑایا امریکا کو پڑایا جب بیٹا ڈگریان 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 کر کو سرکیو پر لنبی چوڑی چھترک سرکی ٹوپی رکھ لے کو ڈگری کا بڑھا یہ لے کو ڈاکٹر اللہ اکبر ارے بیٹے کو اس لائق بنانے کے واسطے دنیا خرچا کر لیا دنیا خربان کر لیا لیکن بیٹے کی ایک مہینے کی کمی بھی کھا یا نہیں جا کو خبر میں سو گیا یہ مثال ہیں یہ حقیقت والی مثال ہیں گھر بناتا گھر میں خدم رکھتا نہیں اس کی گھر بن جاتی گاڑی خریدتا گاڑی میں بیٹتا نہیں اس کی گاڑی آخرت کی روانہ ہو جائے بیٹوں کو پڑھاتا انجینئر بناتا نوکری والا بناتا ایک مہینے کی سیلری بھی کھاتا نہیں جا خبر میں سو جا یہ دنیا ہے دنیا یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی کب دنیا میں موت کا پیغام آتا معلوم نہیں ہمیشہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ آخرت کے لئے تیار رہے آخرت کی تیاری کرے آخرت کی ہریس کرے دنیا کی ہریس کبھی نہ کرے